اسلام علیکم دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہیں جس بے فکری سے وہ بڑھ کر یہاں تک آئے تھے اسی بے فکری سے وہ اب بھی مقیم تھے اور عیسائیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے آخر سیشمبہ یعنی منگل کے روز دوپہر کے وقت عیسائی لشکر نمودار ہوا جو بڑے کروفر کے ساتھ آ رہا تھا اور جس کا لا متناہی سلسلہ افق تک ڈوبا ہوا تھا عیسائی دستے نہایت شان کے ساتھ آ آ کر میدان میں پھیلتے جاتے اور ڈیرے خیمے میں نصب کر کر کے فروکش ہوتے چلے جاتے تھے چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے تہائی میدان ان سے لبریز ہو گیا خیموں چھلداریوں اور سائبانوں کا ایک عظیم الشان شہر آباد ہو گیا دوسرے روز صبح کی نماز پڑھتے ہی عبداللہ بن سعید امیرِ اسکرِ اسلامیہ نے مسلمانوں سے کہا شیر دل مجاہدو دشمن اپنی پوری قوت پورے ساز و سامان اور پورے جاہ و حشم کے ساتھ تمہیں کچل ڈالنے کے لیے آیا ہے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار ہے گویا ایک مسلمان کے مقابلے میں صرف چار عیسائی ہیں یہ تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے ہم وہ ہیں جو یرموک کے مقام پر ایک ایک آدمی ایک ایک ہزار دشمنوں سے لڑ چکا ہے خدا کی مدد اور اس کا فضل و کرم شامل حال ہے تو انشاءاللہ ہم اس عیسائی لشکر کے پرخچے اڑا کر رکھیں گے جو ہمیں پامال کرنے آیا ہے مگر اس کے قبل کے جنگ شروع ہو میں چاہتا ہوں کہ آلہ حضرت امیر المؤمنین خلیفت المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم کے موجب ایک سفارت شہنشاہ افریقہ کی خدمت میں سولہ کے سلسلے میں بھیجوں اس عرصے میں تم تیاریاں مکمل کر لو اور ہر وقت خوشیار رہو تاکہ دشمن تم لوگوں کو غافل سمجھ کر کسی وقت تم پر یورش نہ کر دے ہر دستے کے آدمی رات بر جاتے اور لشکر کے گرد چکر لگاتے رہیں مسلمانوں نے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کا تحیہ کر لیا امیر لشکر نے اسی وقت سرور ابن عباس اور ابن جعفر تیار سے کہا کہ تم تینوں شہنشاہ جرجیر کے دربار میں جاؤ اور اسے اور اس کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دو اگر نہ مانے تو جزیہ دینے پر آمادہ کرو گفتگو سختی سے نہ کرنا بلکہ مسلمانوں کے اخلاق کے مطابق نہایت نرمی اور بڑے حلم سے کرنا تم ابھی روانہ ہو جاؤ میں تمہاری واپسی کا منتظر رہوں گا یہ تینوں نوجوان تھے قریشی تھے اور بڑے جلیل القدر صحابہ کے بیٹے تھے نہایت بہادر نڈر اور گفتگو کرنے میں بے باگ تھے تینوں اپنے اپنے خیمے پر پہنچے اور مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اس وقت انہوں نے پورا عربی لباس پہن رکھا تھا عربی ہتھیار لگا رکھے تھے پشت پر ڈھال اور ڈھال پر ترکش لٹک رہا تھا جب یہ تینوں سوار ہو کر چلے تو عرسانوس انہیں راستے میں ملا اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ جریر کے پاس جا رہے ہیں ابن عباس نے کہا ہاں ہم تینوں شہنشاہ افریقہ کی خدمت میں جا رہے ہیں عرسانوس نے کہا اور شاید صلح کا پیغام لے کر ابن عباس بولے صلح کا پیغام یا درخواست لے کر نہیں بلکہ ترغیب دینے عرسانوس نے کہا مگر آپ جریر سے واقف نہیں ہیں وہ کسی تحریص یا ترغیب میں ہرگز نہیں آئے گا ابن عباس نے کہا تحریص دینا ہمارا کام نہیں ہے البتہ ترغیب دینا ضرور ہمارا کام ہے عرسانوس نے کہا میں عرض کروں جرجیر نہایت مغرور اور سرکش بادشاہ ہے اس وقت جس جھنڈے کے نیچے ایک لاکھ بیس ہزار بہادر اور آزمودہ کار افریقی عیسائی موجود ہیں وہ لشکر کی کسرت پر پھولا ہوا ہے تمہاری قلت دیکھ کر اسے یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ ضرور تمہیں شکست دے کر بھگا دے گا اس لیے وہ کسی ترغیب کو بھی منظور نہیں کرے گا ابن عباس نے کہا ہم خود بھی اس بات کو جانتے ہیں عرسانوس کہنے لگا پھر آپ کیوں اس کے پاس جا رہے ہیں دراصل عرسانوس نہیں چاہتا تھا کہ صلاح ہو جائے وہ اسی فکر میں تھا کہ جنگ ہو اور کسی حجت سے وہ حیلن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اسے شاید خوف تھا کہ کہیں یہ مسلمان جرجیر سے دب کر صلاح کر کے افریقہ سے واپس چلے جانے پر رضا مند نہ ہو جائیں اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسلامی سفارت عیسائی شہنشاہ کے پاس جائے لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مسلمان اپنے خلیفہ کا حکم ماننا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں اور خلیفہ وقت نے انہیں صلاح کی دعوت دینے کا حکم دیا تھا چنانچہ ابن عباس نے کہا ہمارے خلفاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اول دشمنوں کو صلاح کی دعوت دینے کا حکم دیتے رہے ہیں اور جب دشمن نہ مانے تب لڑائی کی اجازت دیتے ہیں ہمارے موجودہ خلیفہ نے بھی ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ پہلے ہم ہی صلاح کی دعوت دیں جب وہ نہ مانے تب جنگ شروع کر دیں عرسانوس کہنے لگا بہتر ہے آپ کوشش کر لیں لیکن امید ہے آپ ایسی باتیں نہ کریں گے جن سے اسلام اور مسلمانوں کو خفیف ہونا پڑے ابن عباس نے کہا اتمنان رکھیے ایسا نہیں ہوگا کوئی مسلمان بھی ایسی گفتگو نہیں کیا کرتا جس سے یہ واضح ہو سکے کہ وہ ڈر یا دب گیا ہے عرسانوس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ لشکر کے ساتھ رشکِ قمر شہزادی حیلن بھی آئی ہے وہی غیرتِ حور جس کے حسنِ جہاں آرہ کا شہرات دنیا جہان میں ہے ابن عباس نے کہا سنا تو ہم لوگوں نے بھی یہی ہے عرسانوس کہنے لگا مجھے میرے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ سبیطلہ کا اسقفِ آزم بھی مقدس جماعت کے ساتھ آیا ہے شہزادی اور اسقفِ آزم کے آنے کی وجہ سے عیسائیوں کا جوش و خروش بڑا ہوا ہے ابن عباس کہنے لگے مگر فتح شکست تو خدا کے ہاتھ میں ہے عرسانوس نے کہا خیال یہ ہے کہ آپ کو حسن کے جال میں پھنسانے کے لیے شہزادی کو بنا سوار کر دربار میں بٹھایا جائے گا اور پھر آپ لوگوں کو بلا کر گفتگو کی جائے گی ابن عباس کہنے لگے ابھی عیسائیوں نے مسلمانوں کو سمجھا ہی نہیں ہے کوئی مسلمان بھی حسن و خوبصورتی کا متوالہ ہو کر علاہ دین حق سے باز نہیں رہ سکتا گویا کسی مسلمان پر بھی میں نے آپ کو ان باتوں سے آگہ کرنا مناسب سمجھا ابن عباس کہنے لگے نہایت اچھا کیا آپ نے عرسانوس نے کہا ممکن ہے کہ تھیوڑوس اسقف آزم مذہبی مباحثہ شروع کر دے ابن عباس کہنے لگے یہ تو ہم چاہتے ہی ہیں اگر ایسا ہوا تو بہت جلد اسقف آزم زچ ہو جائے گا یہ کہہ کر ان تینوں نے اپنے گھوڑے عیسائی لشکر کی طرف بڑھا دیے جب وہ لشکر کے قریب پہنچے تو عیسائیوں کے محافظ دستے نے انہیں روک دیا اور ان کے افسر نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں ابن جعفر نے کہا کہ ہم اسلامی صفیر ہیں تمہارے شہنشاہ سے صلح کے مطالق گفتگو کرنے آئے ہیں افسر نے تمسخرانہ لہجے میں کہا بس لشکر دیکھتے ہی ڈر گئے ایسا تھا تو افریقہ پر چڑھ کر ہی کیوں آئے تھے ابن جعفر کو تیش آ گیا انہوں نے کہا یاوہ گوئی مت کرو ورنہ تمہارا سر ٹھوکریں کھاتا پھرے گا ہمارا قائدہ ہے کہ ہم اتمام حجت کے لیے صلح کی ترغیب دیا کرتے ہیں اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر ہماری تلواریں انہیں سیدھا کر دیتی ہیں جب افسر نے ابن جعفر کو جوش و غضب میں بھرا ہوا دیکھا تو وہ ڈر گیا اس نے کہا آپ خفا نہ ہوں میں بادشاہ کو ابھی اطلاع کرائے دیتا ہوں چنانچہ اس نے کئی سواروں کو دوڑا دیا اور تینوں غازیہ نے اسلام سے کہا آپ گھوڑوں سے اتر کر آرام فرمائیں بادشاہ کا خیمہ یہاں سے دو میل کے فاصلے پر ہے اتنی دور آنے جانے اور شہنشاہ سے اجازت طلب کرنے میں کچھ وقت لگے گا ابن جعفر نے کہا تمہارا شکریہ تم نے مناسب مشورہ دیا ہے یہ تینوں گھوڑوں سے اتر کر ایک درخت کے سائے میں زمین پر اس طرح بیٹھ گئے کہ اگر ان پر کوئی شخص حملہ کرنا چاہے تو وہ فوراں ہی خبردار ہو جائیں اس طرح بیٹھ کر وہ اپنی طلبی کا انتظار کرنے لگے تینوں اسلامی سفیر نہایت آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور ان سواروں کا انتظار کر رہے تھے جو ان کی آمد کی اطلاع بادشاہ کو کرنے گئے تھے تھوڑی دیر کے بعد سوار واپس آئے اور مسلمانوں کو لے کر ساتھ چل دئیے جب وہ لشکر میں داخل ہوئے اور انہوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو جس طرف اور جہاں تک نظر گئی سپاہیوں کا سیلاب نظر آیا عیسائی لشکر نہایت قائدے میں مقیم تھا میلوں تک لمبی قطاریں تھیں خیمیں طریقے میں نصب تھے اور خیموں کے سامنے سائبان کھیچے ہوئے تھے گھوڑے خیموں کے پیچھے بندے تھے اور گھوڑوں کے پاس چولداریاں تھیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلامی سفیروں کے اطلاع سارے عیسائی لشکر میں ہو گئی تھی کیونکہ ہر سوار زرہ بکتر پہنے ہتھیار لگائے پرے جمعے کھڑا تھا غالباً انہوں نے مسلمانوں پر روب ڈالنے کے لیے فوجی نمائشیں کی تھی مسلمان ان سواروں کے دستوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے پندرہ بیس ستریں عبور کرنے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے یہاں انہیں مارکوز شاہ جرجیر کا سپہ سالار تین ہزار سواروں کے ساتھ مسلح کھڑا ہوا ملا اس نے ان اسلامی سفیروں کا استقبال کیا وہ ریشمی لباس سونے اور جواہرات کے زیورات پہنے ہوئے تھے وہ ان تینوں مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوا اب جن ستروں سے یہ لوگ گزرے اس میں سوار نہایت بڑکیلے وردیاں پہنے اور امدہ گھوڑوں پر سوار کھڑے نظر آئے خیمے بھی نہایت شاندار اور خوبصورت تھے سائبان بھی اچھے تھے اور جس قدر سامان خیموں کے اندر کا نظر آتا تھا وہ بھی بیش قیمت تھا کچھ دور چل کر وہ ایک درباری خیمے کے سامنے جا کر رکے یہ خیمہ نہایت آلی شان اور بڑا ہی خوبصورت تھا اور اتنا وسیع تھا کہ اس میں دس ہزار سے زیادہ کرسیاں آ جاتی تھی اس درباری خیمے کے چاروں طرف بے شمار سوار قطار در قطار کھڑے تھے جو آلہ قسم کی وردیاں پہنے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے خیمے پر پہنچ کر پہلے مارکوس گوڑے سے اترا پھر سفرائے اسلام اترے اب مارکوس نے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم عیسائیوں کا یہ فاجی آئین ہے کہ جب کسی بادشاہ یا چہنشاہ کے حضور میں جاتے ہیں تو ہتھیار اتار ڈالتے ہیں لہٰذا مہربانی فرما کر آپ بھی ہتھیار اتارتے ہیں سرور نے کہا کہ آپ کا قانون آپ کے لیے ہے دوسری قوموں کے واسطے نہیں ہے ہم ہتھیار نہیں دے سکتے مارکوس کہنے لگا مگر آپ کو اس میں خوف کیا ہے سرور نے جواب دیا کہ خوف کچھ نہیں لیکن یہ بات عقل مندی سے بائید ہے اگر تم بے وفائی کرو تو ہم نہتے کیا کر سکتے ہیں مارکوس کہنے لگا لیکن ہتھیار ہونے پر بھی تم تین آدمی کیا کر سکتے ہو سرور کہنے لگے کچھ نہیں لیکن کم سے کم ہم تمہارے ایک ہزار آدمیوں کو قتل کر کے شہید ہوں گے مارکوس ہنسا اس نے کہا کہ مسلمان کس قدر یاوہ گو ہوتے ہیں سرور نے نہایت سنجیدگی سے کہا اگر صلاح نہ ہوئی تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے کہ ہم سچ کہتے تھے یا جھوٹ مارکوس کہنے لگا تو آپ ہتھیار نہیں دیں گے سرور نے کہا کہ بے شک ہم ہتھیار کبھی نہیں دیں گے مارکوس کہنے لگا کہ اچھا آپ ٹھہریں میں شہنشاہ سے عرض کر لوں وہ خیمے کے اندر گیا اور تھوڑی دیر میں واپس آ کر کہا چلیے شہنشاہ نے آپ کو ہتھیار بند ہی باریاب ہونے کی اجازت دے دی ہے مارکوس کی رہبری میں سفیر خیمے کے اندر داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے اندر کا حصہ نہایت ہی بیش قیمت کپڑے کا ہے قسم قسم کی خوبصورت جھالنے ٹکی ہوئی ہیں اور خوب ہی آراستہ اور پیراستہ ہے فرش رومی قالینوں کا ہو رہا ہے اور قالینوں پر کرسیاں پڑی ہوئی ہیں کرسیوں پر درباری بڑکیلے چمکیلے لباس اور حسب مراتب اور حیثیت زیورات پہنے نہایت شان سے بیٹھے ہیں خیمے کے این بیچ میں ایک تخت بچھا ہوا تھا اور اس تخت پر جرجیر نہایت تمکنت کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کے برابر میں اس کی ہورے شمائل بیٹی شہزادی حیلن ملکہ حسن بیٹھی تھی جرجیر بھی بڑکیلے لباس اور جواہرات کے زیورات پہنے بیٹھا تھا سر پر نہایت درخشان تاج تھا چند کمسن مگر حسین لڑکیاں پیچھے کھڑی مگ سرانی کر رہی تھی لیکن شہزادی حیلن نے جو لباس اس وقت زیوے تن کر رکھا تھا وہ نہایت ہی دل فریب تھا وہ بھی سونے اور جواہرات کے زیورات سے لدی ہوئی تھی لباس اور زیورات کی زو نے اس چاند سے زیادہ روشن چہرے کو اس وقت ایسا جگمگا دیا تھا کہ اس کے برقباش رخ مصفہ پر نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھی وہ بھی بڑی شان اور نزاکت کے ساتھ بیٹھی تھی اس کے پیچھے اس کی خادمائیں کھڑی مکھیاں اڑا رہی تھی جو ہی مسلمان قیمے کے اندر داخل ہوئے تمام عیسائیوں کی نگاہیں ان پر پڑی وہ سمجھتے تھے کہ اسلامی سفیر بھی بھڑکیلے لباس پہنے ہوئے ہوں گے مگر جب ان کی سادہ اور سفید ابائیں اباؤں پر ڈھیلی ڈھالی چادریں سروں پر نیلے رنگ کے امامیں اور اماموں کے اوپر رومال پڑے ہوئے دیکھے تو وہ کمال متحیر ہوئے مارکوس سفیروں کو لے کر آگے بڑھتا رہا اور شہنشاہ جرجیر کے تخت کے سامنے جا کر رکا اس نے کہا کہ مسلمانوں تم افریقہ کے شہنشاہ کے حضور میں آگئے ہو لہٰذا زمین بوس ہو کر سلام کرو ابن عباس نے کہا زمین بوس ہونے سے سجدے کی شان پیدا ہوتی ہے اور سجدہ سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں کیا جا سکتا جو انسان انسان کو یا کسی اور چیز کو سجدہ کرتا ہے وہ کافر ہے درباری ابن عباس کی یہ بے باکانہ گفتگو سن کر بڑے متاجب ہوئے جرجیر نے کہا رہنے دو اگر یہ لوگ سلام نہیں کرتے تو تم بھی انہیں مجبور نہ کرو یہ تہذیب اور شائستگی سے ناواقف ہیں ابن عباس نے کہا کہ اے شاہ افریقہ ہم نے تمہاری تہذیب تمہارا تمدن اور تمہاری شائستگی دیکھ لی تم بادشاہ ہو کر اپنے آپ کو عام انسانوں سے افضل اور بہتر سمجھتے ہو اسی لئے خدا بن کر انچے تخت پر بیٹھے ہو اور چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سجدہ کریں لانت ہے ایسی تہذیب پر ہمارے امیر المؤمنین جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں جن کا نام سن کر ہی سلاتین عالم کانپ جاتے ہیں کبھی وہ عام آدمیوں سے انچے نہیں بیٹھتے بادشاہ ریایہ کا محافظ ہوتا ہے اور محافظ کو عرف عام میں خادم کہتے ہیں اس طرح بادشاہ ریایہ کا خادم ہوا نہ کہ خدا اس برجستہ اور دلیرانہ گفتگو کا اثر عیسائیوں پر کافی ہوا جرجیر کچھ برہم ہو گیا مگر اس نے ضبط کر کے کہا خیر یوں ہی سہی کہ وہ تمہاری تہذیب ہے اور یہ ہماری اب تو یہ بتاؤ کہ تم کس لی آئے ہو اب ابن جعفر نے کہا کہ اے بادشاہ ہم آئے تھے صلح کا پیغام لے کر لیکن تمہاری شانِ تمکنت دیکھ کر ہمیں مایوسی ہوئی ہے جو شخص اپنے رتبے کو عام انسانوں سے زیادہ سمجھے اس کی اکل و خیرد میں شباہی ہوتا ہے ہمیں امید نہیں رہی کہ تم سنجیدگی سے ہمارے امیرِ اسکر کے پیغام پر وار کرو گے مگر پھر بھی ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اس لیے تمہارے سامنے اپنے سردار کا پیغام ضرور پہنچا دیں گے جرجیر کو ان کی یہ گفتگو سخت ناغبار گزری وہ غزبناک ہو گیا اور سمل کر بیٹھتے ہوئے بولا تم فضول باتیں نہ کرو جو پیغام تمہیں دینا ہے وہ دے دو سرور نے کہا وہ پیغام مجھ سے سنیے ہمارے امیر المؤمنین نے جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم جنگ ہونے سے پہلے آپ کو صلح کی ترغیب دیں چنانچہ ہم ان کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں جرجیر کہنے لگا لیکن آپ نے صلح کی شرائط تو پیش ہی نہیں کی سرور جواباں کہنے لگے کہ صبر سے سنیے میں بیان کر رہا ہوں صلح صرف دو شرطوں پر ہو سکتی ہے پہلی تو یہ کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے بھائی بن جاؤ تمہاری املاک اور تمہاری حکومت با اینے ہی تمہارے پاس رہے گی اور کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا یہ سن کر جرجیر کو بڑا تیش آیا تمام درباری بھی نہایت برہم ہوئے اور غصے سے بھری ہوئی نگاہوں سے سفیروں کو دیکھنے لگے جرجیر نے درشت لہجے میں کہا کیا تم یہ عیسائی شہنشاہ سے توقع رکھتے ہو ابن جعفر نے کہا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں جرجیر کہنے لگا جانتے ہو تم نے کیسی سخت بات میرے حضور میں کہی ہے اگر تم سفیر نہ ہوتے تو ایسی صدا دیتا کہ دنیا سن کر تھر رہا جاتی ابن عباس فرمانے لگے یہی زوم ہے جو عیسائیوں سے ان کی سلطنتیں چھنوا رہا ہے جرجیر کہنے لگا مہربانی کر کے سخت لہجے میں گفتگو نہ کیجئے سرور نے جوابن کہا آپ بھی درشت لہجہ اختیار نہ کریں آپ نہیں جانتے کہ ہم ان شیروں کی اولاد ہیں جنہوں نے قیسر و قسرہ کے پرعظمت درباروں میں نہایت صفائی سے گفتگو کی ہے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں جیسی کہو گے ویسی ہی سنو گے جرجیر کہنے لگا میں احتیاط رکھوں گا سرور نے جوابن کہا ایک بادشاہ کو متحمل مزاج ہونا ضروری ہے اچھا اگر تم مسلمان ہونا نہیں چاہتے تو جزیہ دو یہ کوئی زلط آمیز ٹیکس نہیں ہے بلکہ حفاظت کے صلح میں لیا جاتا ہے جرجیر کو پھر غصہ آیا مگر وہ پی گیا اور اس نے کہا میں اس بات کو نامنظور کرتا ہوں سرور کہنے لگے لیکن سوچئے ان دونوں باتوں سے انکار کرنے کے معنی ہوں گے کہ آپ جنگ کرنے پر طلع ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بندگان خدا کا خون بہے جرجیر کہنے لگا جو کچھ بھی تم سمجھو بس تمہاری یہی دو شرطیں ہیں سرور نے کہا کہ جی ہاں جرجیر کہنے لگا مجھے یہ دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں سرور کہنے لگے تب تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی جرجیر کہنے لگا مگر میں تم پر شفقت اور مہربانی کرتا ہوں اگر تم واپس چلے جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مصر پر حملہ نہیں کروں گا سرور نے جوابا کہا ہمیں آپ کی شفقت اور مہربانی کی ضرورت نہیں ہے ہم پر ہمارا خدا مہربان ہے اور اسی کی مہربانی ہم چاہتے ہیں آپ مصر پر تو اس وقت حملہ کر سکیں گے جب ہمارے ہاتھوں سے بچ جائیں گے جرجیر کو پھر غصہ آیا اس نے کہا اچھا اب آپ اس گفتگو کو بند کر دیجئے مجھے تیش آ رہا ہے ابن عباس فرمانے لگے مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم اس وقت کی گفتگو کو یاد کر کے پچتاؤ گے جرجیر کہنے لگا یہ کوئی نہیں جانتا کہ میں پچتاؤں گا یا تم سرور نے جوابا کہا ہم نے اپنے خلیفہ کے حکم کے مطابق اپنے سپہ سالار کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے اور آپ نے رد کر دیا اب خدا اس کی مدد کرے گا جو حق پر ہوگا جرجیر کہنے لگا میں بہت جلد میدان جنگ میں تمہیں اس کا جواب دوں گا سرور نے جوابا کہا بہت خوب ہم انتظار کریں گے جتنے عرصے گفتگو جاری رہی مسلمانوں نے نظر اٹھا کر بھی شہزادی ہیلن کی طرف نہیں دیکھا حالانکہ وہ جب سے افریقہ میں داخل ہوئے تھے اسی وقت سے اس کے حسن و جمال کی تعریفیں سنتے چلے آئے تھے البتہ آتے ہی ایک سرسری نظر سب کے ساتھ اس پر بھی ڈال دی تھی جب یہ گفتگو ختم ہو گئی تو تینوں سفیر چلے خیمے سے باہر نکلے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف چل پڑے عرصانوس کو یہ فکر دامنگیر ہو گیا کہ کہیں اسلامی سفیر جرجیر سے مسالحت نہ کر لیں اس لیے وہ کچھ تزبزب میں اور پریشان تھا وہ اپنے خیمے پر نہیں گیا تھا بلکہ ادھر ادھر گھومتا اور سفیروں کی واپسی کا انتظار کرتا رہا آخر سفیر واپس ہوئے اس نے دیکھا وہ جھپٹ کر ان کے پاس پہنچا اور دریافت کیا کہ کیا مسالحت ہو گئی ہے ابن عباس نے کہا کہ نہیں تمہارا خیال صحیح تھا جرجیر کو اپنے لشکر کی کسرت پر بڑا ناز ہے اس نے مسالحت سے انکار کر دیا ہے ارسانوس کے چہرے سے مسارت کے آثار ظاہر ہوئے اس نے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ مغرور متقبر جرجیر ہرگز صلاح نہیں کرے گا اب اتمنان سے ارسانوس اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوا اور سفیر امیر اسکر حضرت عبداللہ بن سعید کے پاس پہنچے اور انہیں اپنی اور جرجیر کی گفتگو سے آگاہ کر دیا عبداللہ نے کہا میں نے خود بھی یہی سمجھا تھا کہ جرجیر ہرگز ہرگز ہماری شرائط میں سے کوئی شرط بھی قبول اور منظور نہیں کرے گا لیکن ہم نے امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل کر دی اتمام حجت ہو گئی اب ہمیں تیار رہنا چاہیے نامالوم کس وقت اور کس طرف سے دشمن حملہ کر دے اسی وقت عبداللہ نے تمام افسروں اور سرداروں کے پاس کہلا بیجا کہ ہر دستہ ہر وقت جنگ اور پیکار کے لیے مستعد رہے اور رات کو حفاظت اور نگرانی کے لیے زیادہ احتمام کیا جائے سرور جب خیمے پر آئے تو معلوم ہوا اسی وقت سرہ پردہ کی طرف چل پڑے اور خبیب کے خیمے کے سامنے جا کر ٹھہرے اور سوچنے لگے کہ آواز دیں یا نہیں ابھی اسی فکر میں تھے کہ دروازے کا پردہ اٹھا اور ایک حسین چہرے کی جھلک نظر آئی یہ ہوروش سلمہ تھی جو جھانک رہی تھی سرور نے اسے دیکھ کر کہا مجھے امہ بزرگوار نے بلایا تھا ذرا ٹھہریے کہہ کر سلمہ خیمے کے اندر چلی گئی فوراں ہی خبیب کی آواز آئی سرور اندر چلے آو سرور جھجکتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے مسلمانوں کے دیگر خیموں کی طرح اس خیمے میں بھی کسی قسم کا آرائش کا سامان نہیں تھا قناتوں پر یا تو ہتھیار لٹک رہے تھے یا مشکیزے اور جو اور خجوروں کے تھیلے فرش سیاہ کمبل کا تھا خبیب چوب کے سہارے سے بیٹھے تھے ان سے کچھ فاصلے پر دوسری طرف ہوروش سلمہ بیٹھی تھی سرور نے نہایت عدب سے خبیب کو سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا آو سرور بیٹھو سرور سر جھگا کر ان کے پاس بیٹھ گئے خبیب نے کہا مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم سفارت پر بھیجے گئے تھے سرور نے جواب دیا کہ جی ہاں میں ابن عباس اور ابن جعفر گئے تھے خبیب پوچھنے لگے اسی لیے میں نے کہلا دیا تھا کہ تم جب آؤ تو میرے پاس چلے آؤ کیونکہ مجھے وہاں کے واقعات معلوم کرنے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا تھا سرور کہنے لگے میں خبر پاتے ہی چلا آیا خبیب نے کہا تم نے کچھ اندازہ کیا کہ عیسائیوں کا لشکر کس قدر ہے سرور نے جواب دیا کہ عیسائی لشکر کی تعداد تو جاسوسوں کے ذریعے سے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی ایک لاکھ بیس ہزار ہے میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جہاں تک بھی نگاہ گئی عیسائیوں کا سیلاب نظر آیا خبیب نے پوچھا کہ جرجیر کو دیکھا تھا سرور کہنے لگے کہ اسی سے گفتگو ہوئی تھی خبیب نے کہا کہ کس عمر کا آدمی ہے سرور کہنے لگے کہ چالیس پینتالی سال کی عمر ہوگی قویل جسہ اور تندرس آدمی ہے خبیب کہنے لگے کہ کیا گفتگو ہوئی سرور نے تمام گفتگو جو ہوئی تھی سنا دی خبیب نے کہا کہ میں خوب جانتا تھا کہ جرجیر ہرگز ہماری شرطوں میں سے کوئی شرط بھی نہیں مانے گا جبکہ اس کے پاس سوالاک لشکر ہے وہ کیسے مان جاتا اس کے ساتھ اس کی لڑکی بھی آئی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگبان